روزگار حل والدین اس وقت تک بچے کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جب تک اس کی جیب میں شناختی کارڈ نہیں آجاتا امریکہ اور یورپ میں ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ ہو یا پھر وہ کسی عرب پتی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ جانتا ہے میں جس دن جوان ہو جاؤں گا مجھے اپنی پاکٹ منی اپنی رہائش اور اپنی سواری کا خود بندوبست کرنا ہوگا چنانچہ یہ بچے جوان ہونے سے پہلے ہی پارٹ ٹائم کام شروع کر دیتے ہیں میں یورپ کے ایسے بے شمار گھروں میں گیا جن میں جوان بچے اپنے ہی والدین کے پہ اینک گیسٹ تھے وہ والدین کے گھر میں رہتے تھے لیکن وہ کمرے کا کرایا اور کھانے کا بل ادا کرتے تھے یورپ کے تمام بچے جوان ہونے کے بعد جاب کرتے ہیں اور جاب کے لیے ظاہر ہے ہنر درکار ہوتا ہے چنانچہ یہ بچپن ہی سے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں اور اس عمل میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں برابر ہوتے ہیں ہم بھی آج سے فیصلہ کر لیں ہم اپنے بچوں کا بوجھ صرف اٹھارہ برس تک اٹھائیں گے یہ اس کے بعد خود کمائیں گے بچیاں گھروں میں رہ کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ اپنا اور خاندان کا معاشی بوجھ اٹھا سکیں اور بچے پڑائی کے ساتھ ساتھ کوئی ہلکی پھلکی جاب کریں یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں اس سے بچوں میں اعتماد بھی پیدا ہوگا انہیں جاب کرنے کی ٹریننگ بھی ملے گی انہیں پیسے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا خاندان پر معاشی دباؤ بھی کم ہوگا اور معاشرے میں نئی جابز بھی نکلیں گی دو ہم اور ہمارے بچے صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم پڑے لکھیں گے اور پھر بڑے احدیدار بن جائیں گے اس سوچ کے نتیجے میں ملک میں دو کروڑ بے روزگار ڈگری ہولڈر موجود ہیں اور ان میں ہر سال دس لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ہمیں فوری طور پر اس اپروچ کو تبدیل کرنا ہوگا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا تعلیم روزگار کے لیے نہیں شعور کے لیے ہوتی ہے اور ہم نوکری کے بجائے کاروبار کریں گے ہم پانچ دس ہزار روپے سے کوئی معمولی کام شروع کریں گے اور اپنی محنت سے اس کام کو لاکھوں کروڑوں روپے کے اساسوں تک لے جائیں گے اب فرض کیجئے ایک شہر میں لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ لاکھ لوگ صرف لوگ نہیں ہیں یہ ایک لاکھ گہہ کا سارف بھی ہے اور آپ کو اگر ان میں سے ایک ہزار گہہ مل جائیں اور آپ ہر گہہ سے صرف ایک روپیہ کمائیں تو آپ روزانہ ہزار روپے کما سکتے ہیں اور بیس، پچیس سال کے نوجوان کے لیے یہ اچھی خاصی رقم ہے بس آپ کو ایک اچھا بزنس آئیڈیا چاہیے اور آپ تعلیم کی بدولت یہ آئیڈیا چند دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں کاروبار سندھ بھی ہے اور ترقی کی چابی بھی آپ ملازمت میں دس لاکھ روپے تنخواہ لے لیں تو بھی اب ملازم ہی رہتے ہیں چنانچہ ہمیں پڑے لکھے بچوں کا دماغ ملازمت سے کاروبار کی طرف شفت کرنا ہوگا اس سے ہمارے بچے بھی خوشحال ہو جائیں گے ملک میں انپڑ اور بے ہنر لوگوں کے لیے نوکریہ بھی نکلیں گی اور حکومت پر جابز کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا اور تین ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے ہم خواہ پی ایچ ڈی ہوں ہم خواہ عرب پتی ہوں اور ہم خواہ وزیر آزم ہوں ہمیں کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھنا چاہیے اس سے ہم کام کی عظمت سے بھی آگاہ ہوں گے اور ہمارے دل میں کام کرنے والوں کا احترام بھی پیدا ہوگا امریکہ میں ہر شخص کے پاس اپنا ٹول باکس ہوتا ہے اور یہ عمومن گھر کے نلکے سے لے کر چھتوں کی مرمت تک خود کرتا ہے اس وجہ سے امریکہ میں موچی نائی ترخان لوہار اور سویپر کو بھی عزت دی جاتی ہے کیونکہ وہاں جارج بوش اور براک حسین اوباما بھی یہ کام جانتے ہیں اب اب آئیے اسٹیٹ کی طرف حکومت کو فوری طور پر تمام سرکاری سکولوں کو وکیشنل اداروں میں تبدیل کر دینا چاہیے میں عام تعلیم کے لیے اگلے کالم میں حل تجویز کروں گا عام تعلیم کے لیے حکومت کو نئے سکول بنانا پڑیں گے اور نہ ہی بجٹ دینا پڑے گا اور پاکستان میں حادثے کام کرنے والے ہر پیشے کے لیے کم از کم چار سال کا کورس لازمی قرار دے دیا جائے ہم اس زمن میں جرمنی کی مثال لے سکتے ہیں جرمنی میں کوئی شخص اس وقت تک ترخان لوہار درزی موچی اور نائی کا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چار پانچ سال کا کورس نہ کر لے اور جرمنی کی وزارت تعلیم اسے باقاعدہ سٹیفکٹ جاری نہ کر دے جرمنی میں ہر بچے کے لیے روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی ایک پیشے کی تعلیم ضروری ہے چنانچہ جرمنی کا چانسلر اور وزیر آزم سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ترخان موچی نائیہ پھر لوہار بھی ہوتا ہے اگر جرمنی یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے حکومت پاکستان آج سے قانون بنا دے ملک میں تمام پیشوں سے منسلک 35 سال سے کم عمر ہنرمند وکیشنل اداروں سے تعلیم حاصل کریں گے ان لوگوں کو پانچ سال دیے جائیں ان میں سے جو شخص کورس کر لے اسے کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے اور جو نہ کرے اس پر پابندی بھی لگا دی جائے اور اسے سخت ترین سزا بھی دی جائے حکومت بے روزگار نوجوانوں اور بچوں کو دن کے وقت وکیشنل ٹریننگ دے اور برسر روزگار لوگوں کے لیے شام اور رات کی کلاسیں شروع کی جائیں انہیں وکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انگریزی اردو اور ریاضی کی ابتدائی تعلیم بھی دی جائے حکومت سکول نہ جانے والے تمام بچوں کے لیے وکیشنل تعلیم ضروری قرار دے دے اس سے تعلیم کو غیر ضروری سمجھنے والے والدین بھی مطمئن ہو جائیں اور بیکار بچوں کو بھی اپنا مستقبل روشن دکھائی دینے لگے حکومت دنیا بھر سے ہنرمندوں کے لیے معاہدے کرے اور ان وکیشنل اداروں کے کوالیفائیڈ بچوں کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ملک سے باہر بھیجوایا جائے حکومت اس سلسلے میں بینکنگ سیکٹر کی مدد لے سکتی ہے بینک وکیشنل اداروں کے طالب علموں کو آسان قرضے دیں یہ وکیشنل اداروں کے طالب علموں کی فیصے برا راست جمع کرا دیں اور یہ لوگ تعلیم سے فراغت کے بعد کما کر بینکوں کو ادائیگی کر دیں اس سے ملک میں معاشی تبدیلی بھی آ جائے گی اور کام کے بارے میں ہمارا رویہ بھی بدل جائے گا حکومت ملک میں پانچ سال بعد مکان بنانے پر پابندی لگا دے ملک میں تعمیرات کی ہزاروں چھوٹی بڑی کمپنیاں ریجسٹر کی جائیں حکومت انہیں ایسے گھر ڈیزائن کروا کر دے جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈے رہیں اور جن میں روشنی اور ہوا کا بندوبست بھی ہو اس سے انرجی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تعمیراتی کمپنیوں کی شکل میں نیا شعبہ بھی کھل جائے گا یہ کمپنیاں ووکیشنل اداروں سے فارغ التحصیل بچوں کو جاب بھی دیں گی اور عام شہریوں کو سستے اور اچھے گھر بھی مل جائیں گے اور یوں ملک میں ساٹھ کے قریب انڈسٹریز چلنے لگیں گی حکومت تمام شہروں میں چھوٹے انڈسٹریل زون بنا دے مقامی ایم پی اے اور ایم ایم اے کو ان زون کا سرپرست بنا دیا جائے ان زونز میں زمین مفت الارٹ کی جائے یہ زمین لیز پر ہو یہ لیز نان ٹرانسفر ایبل ہو نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹ لگانے کا موقع دیا جائے اور آن یونٹس میں ووکیشنل اداروں سے فارغ التحصیل بچوں کو جاب دی جائے ایک انڈسٹریل زون میں ایک ہی قسم کی پرادکٹ بنائی جائیں اس سے ہر علاقہ کسی ایک فن میں ماہر ہو جائے گا اس سے کسات بازاری بھی کم ہوگی اور دوسرے علاقوں کی انڈسٹری بھی پروان چڑھے گی مسئلن اب فرض کیجئے کسور میں دھاگا بن رہا ہے پاکپتن میں بٹن بن رہے ہیں بہاولپور میں بکرم بن رہی ہے ملتان میں کپڑے کے رنگ تیار ہو رہے ہیں سکھر میں گارمنٹس فیکٹریان لگی ہیں اور ہیدراباد میں پیکنگ کی انڈسٹری کام کر رہی ہے اس سے شہروں میں سپیشلائزیشن کا رجحان بھی بڑھے گا خریدار کی سردردی بھی کم ہو جائے گی ٹرانسپورٹیشن کی فیلڈ بھی ترقی کرے گی اور سنتکار کی مناپلی بھی ٹوٹ جائے گی سیاسی جماعتیں ارکان اسمبلی کی کارگردگی کو ووکیشنل اداروں اور انڈسٹریال زون سے لنک کر دیں جس رکن اسمبلی کی انڈسٹریال زون اور ووکیشنل ادارے زیادہ پیداوار دیں گے سیاسی جماعت اس رکن اسمبلی کے درجے میں بھی اضافہ کر دیں اور اس کا ٹکٹ بھی پکا ہو جائے بسورت دیگر اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے شہر کی نالیاں، سوکیں، گلیاں، پارکس، لائبریریاں، گراؤنس، سیوریج اور ٹریفک انڈسٹریال زون کے حوالے کر دی جائیں یہ لوگ انہیں خود تعمیر کروائیں خود ان کی حفاظت کریں ان پر خود ٹکٹ لگائیں اور انہیں خود چلائیں اس سے شہر میں سینس آف اونرشپ بھی ڈیویلپ ہوگی کرپشن بھی کم ہو جائے گی حکومت کا ترقیاتی بجٹ بھی بچے گا انفرائیسٹرکچر بھی بہتر ہوگا اور تمیرات کا میار بھی اچھا ہو جائے گا حکومت اس خدمت کے بدلے سنتکاروں کو ٹیکس میں چھوٹ دے دے نوٹ یہ معیشت کے لیے چند ایسے نسخے ہیں جو میں نے ستر ممالک کی سیاحت کے دوران سیکھے دنیا میں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے اور دنیا نتائج بھی حاصل کر رہی ہے اگر کوئی صاحب آسوبائی اور ظلئی حکومت ان میں سے کسی ایک پر کام کرنا چاہے تو ہم اسے تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں موسیقی